خواتین و عزیزات ہمیں نازے ساٹھ اس پہ اور یہ جتنی دیر رہیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ بہت محسوس ہوں گے خواتین و عزیزات تشیف لا رہے ہیں سحیل احمد عرف عزیزی ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو ادھر آؤ اور یہاں عوام کی ادارت میں کھڑے ہو جاؤ آئی ہائی عزیزی آئی ہائی آج جو تمہارے ساتھ حشر ہونے والا ہے نا ایک منٹ ڈھائر جاؤ ادھر سے جلسہ باندھو لینے دے پہلے کیا ہوا ہے آج جو تمہارے ساتھ حشر ہونے والا نا وہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے یا اللہ خیر کریں کسی امریکی ائرپورٹ پہ تو نہیں آگیا میں یہ جن لوگوں کے بارے میں تم مو بگاڑ بگاڑ کر باتیں کرتے ہونا آج وہ بڑے بڑے لوگ سب یہاں پر موجود ہیں سارے یہاں اندر ہیں جی سب یہاں پر ہائے ہائے اب ہم تو بار سکھ کا سانس لے رہی ہوگی ہائے 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 نہ کوئی بار سازش ہو رہی ہوگی نہ کوئی سخت سخت ٹی وی پہ بیانات داگے جا رہے ہوں گے یار تم مجھے اتنی پرفضہ جگہ سے اندر کیوں لے آئے ہوئے مجھے باہر نکلنے دو تمہاری میربانی ہے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا کم کر گیا گئے ایک بات میں تمہیں بتاؤں ہاں بتاؤ جس نے بھاگڑا ہوتا ہے نا ان سے یہ خود بگاہ دیتے ہیں بلکہ جدہ بٹا فنگار ہونا اتنی عزت سے بگاتی ہیں مگر آج تم نہیں یہاں سے بھاگ سکتے آپ نے دفعہ میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہلو وہ مجھے دفعہ میں کہنے کی کیا جلورت ہے کائرہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کائرہ صاحب یہاں دفعہ کون کر سکتا ہے ہر چینل پہ بیٹھ کے حکومت کا ایسا دفعہ کر رہے ہوتے ہیں ہائے 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 ایسی ایسی بات کرتے ہیں ایسی ایسی بات کرتے ہیں ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات کی ہے انہوں نے ہائے 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 واہ 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 یار کیا بات کی ہے انہوں نے اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے مثالا کہہ رہا ہے اچھا اچھا اتنا بولتے ہیں اگر کہرہ صاحب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہرہ صاحب گونگے بھی ہوتے نا تو دنیا میں باہد گونگا ہونا تھا جو باتیں کرنے والا ہوتا ہے ویسے بھی ان کی ٹائی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تم نے رحمان ملک صاحب کی ٹائی نہیں دیکھی ہے نہیں یار میں ان کی ٹائی نہیں دیکھتا میں ان کا ہیر سٹائل دیکھتا اور ان کا ہیر سٹائل دیکھتے مجھے وہ مصرہ یاد آجاتا ہے کھڑرات بتا رہے ہیں امارت حسیل تھی زیادہ باتیں نہ کرو اور اپنے بچاؤ کی فکر کرو مرشد باگ کے ہوتے ہوئے مجھے بچاؤ کرتا ہم جیسے مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں میں مرشد پاگ کے شہر میں آیا ہوں مرشد پاگ ہائے 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 ڈال لو جتنی دھمال ڈال لی ہے تمہارے مرشد پاگ نے تو تمہیں لا علاج قرار دے دیا ہے لا علاج ہے لا جی مرشد کو کسی نے بتا دیا یہ میڈیا کا بندہ ہے تم نے کبھی اپنے گیرے وان میں مو ڈال کر دیکھا ہاں دیکھا گیرے وان میں تو کیا دیکھا بڑھین پر نہیں ہوئی ہے یہ کسی اور سے بات کرتے ہیں ہلو یہ اسلام آباد سے لاہور کی لینیں تو کلیر رہتی ہیں مگر آج لین کیوں کلیر نہیں ہے اسلام آباد سے لاڑ کی لینیں تو کلیر ہی رہتی ہے پڑ لاڑ سے اسلام آباد کی نہیں اوہو لاوری بادشاہ کیا علیکھریت ہے جناب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شکر ہے اللہ کا میں نے سنا ہے زرداری صاحب نے پارٹی میں آپ کو بڑی اہم ذمہ داری سونپی ہیں ان کی بڑی میڑبانیاں انہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا ہم پڑانے جیالیاں حضور کڑبانیاں دی ہوئی ہیں کلے کاٹے ہوئے ہیں ہم نے اچھا اب تو زرداری صاحب مجھے ایک اور بہت ہی اہم ذمہ داری سونپڑے ہیں وہ کیا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے ہلکے میں الیکشن جیت کے دکھاؤ اور الیکشن میں نے جیت لینا ہے اچھا کیونکہ الیکشن جیتنے میں نون لیگ میں نے فل مدد کر رہی ہے وہ کیسے یہ سیاستی ڈاز ہے یہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کی بات ہمارے پلے کیسے پڑے گی دنگی نہیں کر پلے نہیں میں انڈیانے آخا چودری صاحب آپ بھی پی ٹی وی کی سالگیرہ میں تشریف لائے ہوئے جی آج پی ٹی وی کی سالگیرہ آئے ہوئے 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 ہوئ یہ باتوں کا مجھے یہ بتائیں کہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اے بھی کال تو پرچی تے بہ کر دسانہ لی کیتی کھلو گا نہیں دسانہ لی کھلو گا دسانہ لی کھلو گا دے منا کھلویا سیڈھی نمارا ہے سیڈھی ماری جانے جوری سے کھلوتا ہے اور ہی میں کھلوتا ہی اے جڑی تو ترقی نکل کیتی ہے نا اے ترقی جڑی ہے پرچی پہلے تھی وہ تو پھیر دسانہ لی اچھا تو آپ اسلام آباد کرسی کے چکر میں آتے ہیں اورے تھے لکاٹن لگی ہیں عزیزی تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے بے وقوف آدمی یہاں پی ٹی وی کی سالگیرہ ہے اور یہاں پہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں پی ٹی بی کی یہ ایوارڈ تقریب ہے جی اور یہاں پی ٹی بی کی ایوارڈ تقریب مجھے اچھی نہیں لگتی وہ کیوں یہ پی ٹی بی والی جو لوگ ہوتے ہیں نا افسران یہ آرٹسٹوں پہ بہت بوجھ ڈال دیتے ہیں وہ کیسے ایوارڈ تقریب تو انڈیا والے کرتے ہیں وہ تو ایسی اچھی ایوارڈ تقریب ہوتی ہے وہ تو آرٹسٹوں پہ کپڑوں کا بوجھ بھی نہیں ڈال دیتے ہیں یہ مجھے تم غیر ملکی خبریں سنانی بند کرو یہاں پہ ایوارڈز ہو رہے ہیں میڈ ان پی ٹی وی ایوارڈز دیے جا رہے ہیں لائف ٹائم اچھیومنٹ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں بزرگ فنکاروں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرو لیف ٹیم اچھیومنٹ ایوارڈز جی بالکل ظالم آدمی اس پہ مبارک بات نہیں دیتے فنکاروں کے ساتھ افسوس کرتے ہیں وہ کیوں اس سواڈ کا مطلب پتے کیا ہوتے ہیں کیا لو جی پائی جی تو سیسا ڈیلو مار گے دیسی تو ڈیلو مار گے اور میری بات کو سنو اور زیزی میری بات سنو